ابھی جو ویڈیو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو میں نے فوڈوشاپ کے اندر بنایا ہے تو اس ٹائپ کے جو ویڈیوز ہیں اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا فلموں کے ٹیزر میں دیکھا ہوگا فلموں کے ٹریلر میں دیکھا ہوگا فوٹوز کیسے موف کر رہے ہیں تو جو ویڈیو ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا اس ویڈیو میں اگر آپ نے گور کیا ہوگا تو جو بیک گراؤن رہتا ہے وہ zoom in کرتا ہوا آتا ہے اور جو اوبجیک رہتا ہوا زوم آؤٹ ہوتا ہے تو بہت سمپل ہے فوڈی شاپ کے اندر اس طرح کے ویڈیوز بنانا تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں فلال میں فوڈی شاپ 2021 یعنی 2021 کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں 2021 میں بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو پرانے والے ورسن میں نہیں ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں اور سٹارٹنگ سے میں آپ کو بتاؤں گا تو فلال میں اسے کلوز کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ فوڈی شاپ کو آپ کو اوپن کرنا ہوگا اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا create new کا بٹن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے یہ میں نے create new پہ کلک کیا اس کے بعد new document کا اس طرح کا ایک dialogue box کلتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا بہت سارے options دیئے ہوئے تو یہاں سے میں لوں گا یہ photo والا option میں چوز کروں گا یہاں سے یہ دیکھیں photo والا option پہ میں نے چوز کیا اور یہاں پہ یہ والا سائز لوں گا default Photoshop سائز دیا ہے 12 x 12 cm کا سائز دیا ہوا ہے یہ والا میں چوڑا چوڑا ڈیزائن تو اچھا لگے گا یہ landscape یہ بھی چوز کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے اس کو چوز کیا اور right hand side میں دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز دیا ہوا ہے سینٹی میٹر میں آپ چاہے تو ان چیز میں بھی لے سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں ہے تو یہاں پہ 16 cm ہے height جو ہے آپ کا 12 cm resolution 118 کا ہے اور یہاں پہ پکسل سینٹی میٹر میں دیکھ رہا ہے باقی جو setting as it is ہے اور یہاں پہ create پہ میں click کر دیتا ہوں click کر دیا click کرنے کے بعد جب آپ open کریں گے تو نیچے آپ کو اس طرح سے video کا جو create video timeline نہیں رہے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو فیلال میں اسے close کر دیتا ہوں تو دیکھئے اس طرح سے آپ کو document اس طرح سے آپ کو page دکھائی دے گا اب layer کا palette میں اگر گوھر کیجئے گا تو by default ایک background کا یہاں پہ layer دکھائی دیتا ہے اب کرنا کیا ہے یہاں سے اس photo کو لے کر آتے ہیں تو فائل میں جاتے ہیں جانے کے بعد یہاں open پہ میں نے click کیا click کرنے کے بعد open کا اس طرح کا dialog box آتا ہے desktop پہ وہ photo رکھا ہوا جس photo سے ہم لوگ ابھی any photo کو move کرائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ pixels سے لیا ہوا ہے www.pixels.com اس طرح سے ct نام سے ڈھونڈیے گا تو آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ میں click کیا اس photo پہ اور open پہ میں click کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ photo آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک city کا photo ہے خوبصورت سا photo ہے دیکھئے اب اس window کو میں تھوڑا سا نیچے لے کر آتا ہوں یہاں پہ پیچھے دیکھئے میرا background والا جو page ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے اسے drag کر کے اپنے page پہ لے جا کر میں نے رکھ دیا رکھنے کے بعد اسے میں اس window کو close کر دیتا ہوں آپ دیکھئے یہاں پہ میرا وہ photo آ چکا ہے اب اس photo کو تھوڑا سا ہم لوگ scaling کریں گے تو scaling کرنا سبھی کو معلوم ہے control T کر کے آپ اسے scaling کر سکتے ہیں یہ بہت ہی common سا process ہے scaling کرنے کا control T یہاں پہ option دیا ہوا رہتا ہے اس کو فیلال میں یہاں سے apply کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ transformation کا option ہے free transform control T کا option ہے اس کو میں نے پورے page میں اس طرح سے اسے set کر لیا ہے یہاں پہ اب کیا کرنا ہے دوسرا ایک photo لے کر آتے ہیں فائل میں جاتے ہیں اور open پہ میں نے click کیا تو open کا اس طرح کا dialog box کھلا اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے میں نے پہلے سے ایک photo یہاں پہ کاٹ کے رکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ untitled 2 نام سے png format میں اب اسے میں open کرتا ہوں png format کہنے کا مطلب اس کا background نہیں ہے تو اس طرح سے cutting کرنا بھی سبھی کو پتا ہی ہے پرائے کے photoshop میں photo کو کیسے cutting کرتے ہیں کارٹ کے جس فوٹو کو animate کرنا ہے move کرنا ہے اس فوٹو کو آپ الگ سے ایک کارٹ کے رکھ لیجئے اس کو الگ بینہ background کا اس طرح سے photo png photo آپ کو رکھ لینا ہوگا تو یہاں پہ دیکھئے cutting کیا ہوا ہے میں اس فوٹو کو کیا کرتا ہوں اب اپنے page پہ لے جاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں سے اسے drag کر کے اپنے page پہ لائکے اسے set کر دیتا ہوں اب اس کی آؤ سکتا تو نہیں ہے اس page کا اب اس کو میں close کر دیتا ہوں دیکھئے photo میرا یہاں پہ آ چکا ہے اس کو بھی control t کر کے یہاں سے تھوڑا سا میں scaling یہاں تک کر دیتا ہوں یہ دیکھئے جیسے یہاں تک میں اس کو لگا دیتا ہوں اس کو یہاں سے بیچو بیچ یہاں پہ لگا دیا تو چوڑا کرنا ہے تو چوڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں اس کو لگا دیا ہو جانے کے بعد اب اس کو apply کر دیا control t کر کے set کر لیا دیکھئے پیچھے background دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک photo ہے پلس یہاں پہ دیکھئے ایک model کا photo ہے جس کا back portion ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو سہر کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ اب کرنا کیا ہے layer کے palette میں چلے جائیں گے اب دیکھئے ہمارے پاس تین layer ہے background layer ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو آپ اس طرح drag کر کے اسے delete کر دیں delete کر دیا اب ہمارے پاس دو layer بچا ہوا دیکھ سکتے اب یہ background layer ہے اس پہ right click کیجئے اب یہاں میں اسے convert to smart object پہ click کر دیتا ہوں اسے فائدہ یہ ہوگا اس کا جو جتنا بڑا کریں اس کا جو quality ہے اس لیے اس لیے smart object کر لیں کیونکہ transform جب کریں timeline پہ transform کا option ایسے نہیں آئے تو smart object میں convert کریں تو automatically جب ہم timeline پہ use کریں گے تو دیکھئے گا transform کا option آپ automatically دکھے گا نہیں تو اگر نہیں کیجئے smart object transform کا option نہیں دکھے گا اب یہاں پہ دوسرا لیئر ہے اس کو بھی select right click convert to smart object اس کو بھی کر دیا اب دونوں کو smart object کر دیا اب یہاں سے object ہے اس کو select کیا ہوا ہے اب کیا کرنا ہمیں یہاں پہ جو menu بار آپ کو دکھائی دے رہا یا window میں جائیں جانے کے بعد نیچے آئیں گے یہاں window اس طرح دکھائی دے گا اب یہاں پہ گوھر کیجئے create video timeline اب آپ کچھ بھی layer fair کچھ نہیں دکھائی دے رہا آپ کو create video timeline پہ click کر دینا ہوگا جیسے آپ click کریں گے layer 2 layer 1 دکھائی دکھائی same type layer here time line window دکھائی دکھائی layer layer 2 میں یہ photo دکھائی دکھائی دے رہا timeline window میں بھی same اس طریقے سے دکھائی دے layer 1 میں background here دیکھیں layer 1 میں background اب کرنا کیا animation کیسے کرنا یہ page چھوٹا بھی کر سکتے جس آپ دکھائی دے یا سے zoom کر سکتے کن کر سکتے کوئی دکھت نہیں تو اس کے بات کیا کرنا یہ سب سے پہلے گوھر کیجئے یہ layer 2 اس کو آپ کو select کرنا ہے یہ پہ میں select کر دیا آپ یہ پہ دیکھئے layer 2 لکھا ہو ٹھیک اس کے رائٹ پوائنٹ کرتا ہو آپ کو ایرون نوما سائن دکھائے دے گا اس کو کلک کریں گے تو transform کا option نہیں دکھائی دے گا اس لئے میں نے یہ پہ سب کو smart object کر دیا تو automatically transform option آپ دکھے گا یہ ہے کی frame अभी دیکھئے timeline starting time time starting time 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 after ctrl T otherwise आप Edit option free transform इस तरह square दिखाई दिने लगे अब इसको क्या करना जूम आउट करना तो corner उपर पर रखा मैंने और Alt और Shift एक बराबर मैं अगर इसे करना तो यह देखिए मैं Alt सिप नहीं करूँ सिम्पली corner पकड़के इसको हलका साथ इस तरह में ले जा रहा हूँ देखिए सिम्पल से एक portion से यह देखिए मैं इसको नीचे तक यहा लेके जूम आउट होगा देखिए मैं इसको यहा से प्ले कर देता हूँ यह देखिए वो सकता आपको रुकुरू के दिखाई दे क्यूंकि मैं screen recorder कर रहा हूँ लेकिन अगर आप करें तो smoothness आपको हम लोग keyframe लगाएंगे इसको भी जूम करते तो यह जो time line scrubber एंडिंग पे है इसको हम लोग क्या करते यह layer 2 को fold कर देते अब यह पहले वाला काम हो चुका है अब timeline है देखिए आपका background है background वाला layer इस पे click करें आप background layer select हो गया हो जाने के बाद यह जो layer का यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ timeline के window यह जाए click करें तो इसको मैं उपर कोशिस कर रहा उपर ले जाओ थोड़ा से यह देखिए मैं थोड़ा से उपर ले कर दे ठीक है जिस आपको दिखाई दे छोटा लग रहा नीचे ठीक था चलिए यह 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 से पकड़के मैं इसको तो बड़ा ही कर देता हूँ जिस आपको दिखाई समझने में आसानी होगा हाँ इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा उपर ले जाने के कोशिस कर रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे इसको थोड़ा सा नीचे पर क्लिक कर देना तो यहां पर की फ्रेम आ जागा देखिए आ गया अब यहां पर देने के बाद अब ठीक यह जो टाइम डेन है ठीक इसको भी हम एंडिंग पर ले जारे है यहां पर लेके चले आए आने के बाद इसको भी कंट्रोल टी करना हुआ है जो बैक्ग्राउंड है तो यहां पर एडिट में जाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर दिया अब यहां कॉर्णर पर रखा इसको थोड़ा जूम करेंगे मतलब इसको थोड़ा सा बढ़ा करेंगे यह देखे उपर की तरफ यह आल्ट और सिफ्ट पकड़के मैं करूंगा तो इक्वली देखे बढ़ा हो जागा यह देखे सबसे जूम कर दिया यह इतना बढ़ा चला गया हो गया देख सकते हैं यह हो गया हो जाने के बाद इसके अपलाई करेंगे यहाँ पर इस पर क्लिक करें यहाँ पर टिक माग दिया हुआ इसे भी आप कर सकते हैं यह इंटर भी दबा दीजिएगा तो मेरा स्केलिंग जब हो गया इस पर दबा दीजिए हो गया अब थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई देगा देखिए अब ध्यान से देखिएगा अब क्या हो रहा है अब इससे मैं प्ले करूंगा अब यहाँ से प्ले बटन है या टाइम लैन को इसका बड़ा को स्टार्टिंग में अब इसको जूम करेंगे मतलब इसको प्ले करके देखिएंगे कि हाँ मेरा फोटो मूव कर रहा है किने अनिमेट हुआ है किने तो यहाँ पर प्ले बटन दिया हुआ है आप इससे भी प्ले कर सकते हैं आदरवाइस कीबोर्ड में आप देखिएगा स्पेस बार है उससे भी आप प्ले कीजिए और स्टॉप करने के लिए भी आप इस पे क्लिक करेंगे स्पेस बार पे तो स्टॉप हो जाएगा अब मैं इसे प्ले करूंगा हो सकता है आपको एनिमेशन आइस्ता दिखाई दे रहा होगा स्टॉप के दिखाई देगा कि रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन जब आप खुद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा देखिए यह देखिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए तो आइस्ता चल रहा है लेकिन अगर आप कीजिएगा इस तरह स्मूथने साब को नजर आएगा आप गया यह देखरें हैं अंगर स्टाटिंग में जाना जरा वेजा पका है यह देखिए आपको �ouleग सकता रूग रूग के दिखाई दर लेकिन बहुत स्मूथने सी चल रहा है यह तो ौन गया हो गया लेकिन सक फाइनल आउटपूट निकालेंगा भाई आज आप तो ब پہ جانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک option دیا ہے render video دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ option دیا ہے اور render video پہ ہم لوگ click کریں گے اس کے بعد ایک window کھلے گا دیکھئے گا تھوڑا سا رکھئے تھوڑا دھا رکھئے گا یہ دیکھئے کھل گیا render video پہ click کرنے کے بعد اس طرح کھل جائے گا یہاں پہ نام دی دینا ہے اب جسے یہاں پہ move moving photos نام دے دیجئے photos کچھ بھی دے سکتے ہیں teaser یا action teaser جو بھی دینا ہے یہاں پہ select folder کہاں پہ یہ output نکلے گا تو یہاں پہ select folder پہ click کریں تو یہاں پہ select folder جس جگہ بھی آپ اسے output نکالنا چاہتے ہیں میں نے desktop پہ یہاں پہ select کر دیا تو نیچے دیکھیں folder desktop آگیا ہے یہاں پہ select folder پہ click ہے جس جگہ بھی آپ output نکالنا چاہتے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ adobe media encoder ٹھیک ہے یہاں پہ format میں نے h یہ والے use کیا ہے ٹھیک ڈیٹھ پوائنٹ ٹو سکس فور یہاں پہ quality میں نے medium ہی رکھا ہے لو quality جیسے آپ کو چاہیے اگر high quality ڈکھئے گا تو size ڈھوڑا سے زیادہ اس کا size بڑھ جاتا ہے کہنے کا مطلب وہ MB میں زیادہ بڑھ جائے گا تو اگر آپ اس لوگ کیجئے گا تو اس کا MB جو ہوگا تھوڑا کم ہوگا تو اب medium رکھے quality آپ پہ depend کرتا ہے تو میں نے یہاں پہ medium quality رکھا ہے یا high quality کر دیا ٹھیک ہے اب ہو جانے کے بعد یہاں پہ frame size آپ کو جتنا لینا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو 39 frame بھی جاتا ہے ہم لوگ use کرتے ہیں 29 frame یہ بھی use کر سکتے ہیں چوبیس frame فلموں میں use ہوتا ہے یہ use کر سکتے ہیں یا 30 frame جو animation کے لیے ہوتا ہے 30 frame بھی آپ use کر سکتے ہیں جو آپ کا frame rate چاہیے آپ use کیجئے کوئی دیکھیں اس کے بعد render پہ click کریں گے پھر یہ render ہوگا تھوڑا سمیں لگتا ہے اس کے بعد آپ کا ویڈیو output ہو جائے گا مطلب یہ process ہے رینڈنگ کرنے کے لیے سمیں لگتا ہے تو ٹائم لگے گا تو آپ کو کافی ویٹ کرنا پڑے گا لیکن finally اسی طرح سے ہم لوگ photo کو move کرتے ہیں اسی طرح سے teaser جو photo کے ساتھ ویڈیو بنتے ہیں اس طرح دیکھا ہوگا آپ نے اب اسے render پہ میں click کروں گا اس کے بعد یہ render ہو جائے گا ویڈیو desktop پہ میرا output نکل جائے گا یہ طریقہ ہے i hope آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر کہیں پہ آپ کو کوئی problem ہو رہا کہیں پہ سمجھ نہیں پا رہے تو comment عوض کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد